آپ کو یاد ہے کہ میں نے بسم اللہ کا ایک ہاں نقش بتایا تھا ایک تعویز بتایا تھا اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے وہ تو ایسے ماہر ہو گئے کہ وہاں لے گئی میں نے کہا مجھے وہ لکھ کے دو اس نے ایک کاغذ میں مجھے لکھ کے دیئے بیٹھا ہے بندہ وہ یہاں کوئی اس نے مجھے کاغذ میں لکھ کے دیئے ایسے حالانکہ نقش میرا تھا لیکن فن اس کو آگیا یاد ہے میں نے کہا تھا باہ کتنی دفعہ لکھنا ہے انیس بار اور سین انیس بار اور انیس بار بس یہ ایسے لائن میں پہلے انیس دفعہ لکھیں چھوٹے سے کاغذ میں باریک باریک سی باہ جس کو بے کہتے ہیں اور سین اور اور میم انیس بار لکھ کے چھوٹے سے کاغذ پہ یہ انگلی کا پورا ہے نا انگلی کا پورا یہ چھوٹا سا اس سے بھی چھوٹا سا کاغذ ہو یا اتنا ہو باغ پھر سین نیچ لائن میں انیس بار باغ پھر انیس بار سین پھر انیس بار میم اس کے اوپر اللہ لکھیں جو ان تینوں سطروں کے درمیان میں کاٹتا ہوا یعنی سطروں کے درمیان میں اوپر اللہ لکھ دیجئے یہ تعویز میں نے آپ کو دیا تھا یاد ہے دیا تھا مجھے وہ صاحب کہنے لگے میں نے جس بیماری کے لیے دیا نشانے پہ لگا جس جھگڑے کے لیے دیا فائدہ ہوا اور خاص طور پہ میں اس کو بلڈ پیشر کے لیے ٹینشن کے لیے ہپیٹائٹس کے لیے اور لا علاج بیماریوں کے لیے دیتا ہوں لوگ دور دور سے مجھے لینے آتے ہیں کہتے ہیں کسی بابا جی کی اس کو عطا ہے ایک تعویز دیتا ہے موں میں ڈالو چوستے رہو اس کو کاغذ گھل جائے کاغذ بھی نگل جاؤ کوئی اس کے پاس تعویز ہے اور عجب اس کے پاس تعویز ہے جس بیماری کے لیے اس کو موں میں رکھیں اور مستقل کریں نفرتیں ایک سام مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے موں سے گالی نہیں جاتی میں نے کہا بسم اللہ کا تعویز موں میں رکھ اس کو چوستا رہے اس نیت سے اور چالیس دن ایسا کر ہر نماز کے بعد ایک تعویز موں میں رکھ لیں ٹھیک صبح شام رکھ لیں ٹھیک ورنہ دن میں ایک تعویز لے لیں موں میں رکھیں چوستے رہیں حتی کہ کاغذ گل جائے تو کاغذ بھی نہیں گل جائے اور چالیس دن ایسا کریں مجھ سے کہنے لگا کہ چالیس دن سے پہلے پہلے میرے موں پہ گالی نہیں تھی لیکن لکھنا ہے فوٹ سٹیٹ نہیں چلے گی خود لکھیں اور کالی سیاہی سے لکھیں تو بہت بہتر ہے سفید کاغذ ہو پتلا سا ہو کالی سیاہی ہو زافران سے بھی لکھ سکتے ہیں سبحان اللہ ورنہ جس کلم سے کاغذ سے لکھ لیں رز کے لیے غصت کے لیے برکت کے لیے اور لاعلاج بیماریوں کے لیے اور جادو کے لیے جہاں جادو بہت زیادہ کیونکہ یہ الفاظ گھل کے جسم میں تحلیل ہو جاتے ہیں گھلنے والی سیاہی ہوتی ہے تو الفاظ گھل کے جسم میں حل ہو جاتے ہیں یسے ہم برکت والا پانی پیتے ہیں ڈم کیا وہ پانی پیتے ہیں یہ جو بسم اللہ کا تعویز ہے اس میں شفا ہے روحانی بیماریوں سے بھی اور جسمانی بیماریوں سے بھی دل کے کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے دل کے کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے اور روحانی امراض کو ختم کرنے کے لیے اس میں عجب شفا ہے ایک بندہ گناہوں سے نجات چاہتا ہے بے برکتی سے نجات چاہتا ہے آنکھوں کی خیانت سے نجات چاہتا ہے کانوں کی خیانت سے نجات چاہتا ہے زبان کی خیانت سے چاہتا ہے دوکے کی شکل میں ہے جوٹ کی شکل میں ہے گالی کی شکل میں ہے غیبت کی شکل میں ہے کسی بھی شکل میں ہے اگر زبان کی خیانت سے نجات چاہتا ہے اس تعویز کو مو میں رکھے آنکھوں کی خیانت سے نجات چاہتا ہے اس تعویز کو مو میں آنکھوں کی نیت کر کے رکھے کانوں کی نیت کر کے رکھیں اور اپنی یادناش کو بہترین بنانا چاہتا ہے اس تعویز کو یادناش بہترین بنانے کی نیت کر کے رکھیں اینک اتارنا چاہتا ہے نظر کو تیز کرنا چاہتا ہے اس جذبے کے تحت اس کو موں میں رکھیں اور جسم کے کوئی بیماری ہے تکلیف ہے کوئی روگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس تعویز کو اسی جذبے کے تحت موں میں رکھیں عجب اس کے ریزارت ہیں میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیں بچے ٹافی چوسنا چنگم چوسنے کا تجربہ تو پہلی سے رکھتے ہیں چنگم چوسنے کا تجربہ تو پہلی رکھتے ہیں یہ دیں ان کو اور بہت زیادہ اس پہ توجہ کریں کاغذ باریک مل جائے تو سبحان اللہ بعض چھوٹے چھوٹے باریک باریک کاغذ ہوتے ہیں بلکل باریک کاغذ ہوتے ہیں ایک پل میں گھل بھی جاتے ہیں وہ مل جائے تو اچھی بات ہے ورنہ کوئی سفید کاغذ مل جائے تو پہلی رکھتے ہیں ہی سفید کاغذ ہوتے ہیں